آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں Unlawful Assembly کے بارے میں جسے ہم گیر قانونی سبھا بھی کہتے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا CRPC کے Section 129 کے بارے میں جس میں بتایا گیا تھا کہ Unlawful Assembly کو Civil Force کا یوز کر کے ہٹایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم explain کرنے والے ہیں Unlawful Assembly کو کہ آخر یہ Unlawful Assembly ہوتی گیا ہے IPC میں Unlawful Assembly کو Section 141 میں ڈیفائن کیا گیا ہے یہ ایک ایسی اسمبلی ہے جو کی پانچ یا اس سے زیادہ لوگوں کے دوارہ بٹھائی جاتی ہے اور اس طرح کی اسمبلی چونکہ یہ انلاؤفل ہے تو اس کا اکٹھا ہونے کا پرپس کیا ہوتا ہے تو سیریسی بات ہے کہ ایسی اسمبلی کرمنل فورس کو یوز کر کے سینٹرل یا پھر سٹیٹ گورنمنٹ یا پھر پارلیمنٹ یا لیجسلیچر آف اینی سٹیٹ یا پھر کسی پبلک سرونٹ جو کی جو کی لاؤفل پاور کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے یہ بھی اکٹھی ہوتی ہے یا پھر یہ اسمبلی کسی بھی لاؤ یا پھر لاؤ پروسس کے خلاف ہوتی ہے یہ اسمبلی کسی کرمنل فورس کو یوز کر کے کسی وقتی کو یا پھر اس کی پروپرٹی کو لوٹنے کے لیے یا پھر راستے کو جام کرنے کے لیے بھی اکٹھی ہوتی ہے اور اس طرح کی اسمبلی کرمنل فورس کے ذریعے کسی ویکتی کو کچھ ایسا کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جو کی انلاؤفل ہوگا تو کسی بھی انلاؤفل اسمبلی کے یہ کام ہوتے ہیں اور اگر کوئی ویکتی انلاؤفل اسمبلی کا حصہ یا پھر میمبر ہونا پایا جاتا ہے تو اسے سیکشن 143 IPC میں پنشمنٹ دی جاتی ہے اور یہ پنشمنٹ 6 منت اور فائن یا پھر دونوں سے پنشیبل ہوتی ہے تو یہ تھا انلاؤفل اسمبلی کا مطلب خوب کی یہ ویڈیو آپ کو انفومیٹو لگی ہوگی ویڈیو اچھی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا